اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو جوبز ورلڈ چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو یہ جوبز ہیں یہ ہیں جیلیمنٹری سکول ٹیچرز کی جوب گورنمنٹ آف پاکستان کے دپارٹمنٹ فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن میں ریگولر بیسیز پہ یہ جوبز ہیں اور یہ گورنمنٹ کی جوبز ہیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے انڈر تو یہ کچھ اس طرح سے ان کا ایڈ ہے تو آج ان کو ریویو کرتے ہیں کیا کہ ریگوائرمنٹس ہیں یہ ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن جو بھی کنسیز ویکنٹ ہیں ان پہ ریگولر بیسیز کے لیے لوگ چاہیے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ آف فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کے جو بھی اربن اور رولر ایریاز ہیں جو بھی اسلام آباد کے انڈر آتے ہیں ان کے لیے ٹیچر ایلیمنٹری سکول ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب دونوں جینر کے ٹیچر ریکوائیڈ ہیں تو چلیئے اس کو چیک کر لیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں جی ایلیمنٹری سکول ٹیچر ای ایس ٹی میل ان کا جو سکیل ہے وہ ہے جی 14 بی پی ایس 14 کی یہ جوبز ہیں اور جو سبجیکٹ ہیں وہ ادھر آپ کے سامنے منشن ہیں کہ فیزیکس، کیمسٹری، بائیالوجی، کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس اور انگلیش کے لیے ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں یہ چھے سبجیکٹ ہیں صرف ان کے لیے ہی ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں یہ آگے نمبر آف کنسیز بھی منشن ہیں جیسے فیزیکس کے لیے فیفٹی ٹو ہیں کیمسٹری کے لیے فیفٹی ٹری بائیالوجی، ٹونٹی سیکس ہے کمپیوٹر سائنس، ٹونٹی سیکس اس طرح میتھمیٹس کے ہیں سکسٹی اور انگلیش کے لیے فورٹی فائیو میل ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں تو ٹوٹل یہ ہو جاتے ہیں جی ٹو سیکسٹی ٹو میل ٹیچرز آگے ان کا جو ہے نا وہ میرٹ بتایا گیا سیڈز کا کہ مائنورٹیز کے لیے کتنا ہیں ڈیسیبل کے لیے جو کوٹا ہوتا ہے یا فاٹا اور کے پی کے لیے یہ سارا آپ کے سامنے ادھر منشن ہیں میرٹ پہ ہیں جی بیس سیڈز اس میں آئی سی ٹی مطلب ایک سو باتیس ہیں انکلوڈنگ سات پوسٹ فار مائنورٹیز جو نون مسلم ہوتے ہیں اور اس میں تین پوسٹ ہیں جی ڈیسیبل پرسن کے لیے جو معذور ہوتے ہیں باقی نیچے جو ہیں جی آل آور پاکستان میں مطلب جو بھی پنجاب کی ہیں ساٹھ اس میں بھی مائنورٹیز اور ڈیسیبل کوٹہ ہیں پھر انسینڈ کی ہیں اربن اور انلکی کے پی کے کی ہیں بلوچستان کی ہیں ساتھ فاٹا کی ہیں جی بی کی ہیں اے جے کے کی ہیں اس طرح یہ سارے آپ کے سامنے منشن ہیں جو بھی سیپرٹ ان کے لیے کوٹہ رکھا گیا ہیں اس سے یہ پتہ چاہ رہا ہے کہ آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے پورے پاکستان کے لیے ہیں کوٹہ آپ کے سامنے منشن ہو اس حساب سے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس ہے جی الیجیبیلٹی کے لیے کیا ہے جی کوالیفکیشن کیا ریکوائیڈ ہے سیکنڈ کلاس یا پھر گریڈ سی فور ایئرز بیچلر ڈگری اور اٹس ایکویلنٹ کوالیفکیشن ان ریلیونٹ سمجیکٹ کسی بھی ایچی سی ریکرگنائز یونیورسٹی سے جو ہے بی ایس کیا ہو فور ایئر کا ٹھیک ہے مطلب ماسٹر ہو ام اے سی ہو تو وہ لوگ الیجیبل ہیں لیکن سبجیکٹ سپیسفیک ہو مطلب فیزیس کے لیے صرف جنہوں نے بی ایس فیزیکس کی ہے یا ام اے سی فیزیکس کی ہے وہ اس روبائل جی کمپیوٹر سائنس کے لیے کمپیوٹر سائنس کے لیے جنہوں نے آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس کیا ہو وہ لوگ الیجیبل ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے میکسیمم ہے پچیس سال اور اس کے ساتھ پائن سال کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن ملے گی اپر ایج لیمٹ میں مطلب یہ ہو گیا کہ اٹھارہ منیمم ہوگی اور تیس سال انکلوڈنگ فائیو ایر ایج ریلیکسیشن تیس سال ہو جائے گی اس کے بعد ہیں جی فیمیل ٹیچر ایلیمنٹری سکول ٹیچر ان کی ٹوٹل نمبر پوسٹ ہیں جی سیونٹی فائیو ان کے بھی چھے ہی سبجیکٹ ہیں فیزیکس کمیسٹری بائیل جی کمپیوٹر سائنس ہیں میتھمیٹکس اور انگلیش ہیں سیرز آگے وکنسی منشن ہیں کتنی کتنی ہیں آگے جو صوبے کا جو ہر صوبے کی لیڈر سیرز ہیں کھوٹ ہیں وہ منشن ہیں کوالیفکیشن سیم وہی ہے سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی یا فور یئر کا جو بیچلر ڈگری ہوتا ہے بی ایس ہوتا ہے سبجیکٹ سپیسفک لیکن اور ایج سیم وہی ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن اپر ایج لیمٹ تو یہ ہو گیا جی اٹھارہ سے تیس سال نیچے ہے جی اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے جی یہ اپلائی ہوگا جی اون لائن جو ایٹی سی کا ویب پورٹل ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کونسل کا جو کہ ہائر ایڈوکیشن کے کمیشن کے انڈر ہے تو انہیں لکھا ہے کہ ہارڈ کوپی انٹرٹین نہیں ہوگی کوئی بھی آپ نے ہارڈ کوپی ڈاکومنٹس نہیں سینڈ کرنے آپ نے صرف اون لائن اپلائی کرنا ہے اس کے لیے یہ ہے جی آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے یہ جو فرس ڈاٹ ہے وزیٹ دی فالوینگ لنک یہ ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہاں سے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے دوبارہ سن لیں ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے یہ آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آ رہے ہیں تو آپ ایچی سی کی اون لائن ہیلپ ڈیکس پہ جا کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو مینویل وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کیس ہیں یہ صرف اون لائن اپلیکیشن یہ سیپٹ ہوگی اور اس کی فیس ہوگی جی سکس انڈرن یا آپ اون لائن یا ایٹی ایم کے ثروح یہ اکاؤنٹ نمبر ان کا منشن ہے یہ ایڈ آپ کو ایچی سی کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا باقی آپ یہ ایٹی سی ہے جو ایڈوکیشن ٹیسٹنی کنسل وہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گا اتر سے آپ کو فردر انفرمیشن مل جائے گی یہ ایچ پیل کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس پہ آپ نے اون لائن فیس جمع کروانی ہے حبیب بینک میں اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے اور جو اریجنل سلپ ہوگی وہ آپ نے اس اڈریس پہ فارورڈ کرنی ہے ٹی سی ایس یا یو ایم ایس کے ذریعے یہ لکھا ہوئے میمبرز ہاؤس اور اس پہ آپ نے جو اریجنل ہوگی فیس ڈپوزر سلپ اس کے اوپر آپ نے اپنا سی این ایسی ضرور مینشن کرنا ہے سلپ کے اوپر جو سلپ سے آپ پیسے جمع کروائیں گے اپنی فیس جمع کروائیں گے ٹیسٹ فیس نون ریفانڈیبل ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جی بیس اگست دوزار اکیس اور جو لوگ سلیکٹیڈ ہوں گے مطلب انیشل ٹیسٹ ہوگا اس کے لئے آپ کو ایس ایم ایس یا ایم ایل کر دیا جائے گا ٹیسٹ کی ڈیٹ اور وینیو بتا دیا جائے گا جو لوگ ٹیسٹ میں پاس ہوں گے شورٹ لسٹیڈ ہوں گے انہیں پھر انٹرویو کے لئے کال کی جائے گی ایس ایم ایس بھی کر دیا جائے گا اور جو لیٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا وہ آئے گا جی fde.gov.p کے سے federal directorate of education کی طرف سے تو جو بھی انٹرویو کے لئے آئیں گے وہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ساتھ لے کے آئیں نیچے یہ ایڈریس مینشن ہے directorate school federal directorate of education fde.g94 اسلام آباد باقی یہ ایم ایل بھی دیا ہوا ہے اس ایم ایل پہ بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی کیوریو پیپ سائٹ پھر آپ کو بتا دوں مولین اپلائی کرنے کے لئے etc.hc.gov.p کے یا پھر آپ یہ ایچی سی کی ویب سائٹ ویزٹ کار سکتے ہیں یا پھر آپ ایڈوکیشن تیسٹنگ کونسل ایٹی سی کی ویب سائٹ بھی ویزٹ کار سکتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ ساری انفرمیشن مل جائے گی ویزٹ کار سکتے ہیں ویزٹ کار سکتے ہیں ویزٹ کار سکتے ہیں موسیقی